آپ جو اطلاع تھا رہی ہے کہ ان سے جب تفضیح ہوئی ہے تو مزید چھے لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے جو خان صاحب کو موبائل فون پروائیڈ کرتے تھے یورپ کے نمبر تھے ان کے سن میں اور ان کی بستوشنی پراتے تھے ایسرمی صاحب سے بھی تو اگر آپ قرونی طور پر بتائیے گا اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر خان صاحب کو کیا چارجز یا سزا ہو سکتی ہے جو ملابش یہ جو اکرم صاحب ہیں اور بلال صاحب ہیں چونکہ میں جیل میں جاتا رہا ہوں دونوں کو میں نے دیکھا ہے یہ میری ذاتی رائے ہیں کہ شاید یہ بہت مزدل لوگیں ان کی یہ عمد نہیں ہو سکتی ہے کہ خان کو موبائل دے سکتی ہے میرا اپنا یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ خان کی اگر رسائی سوشل میڈیا یا موبائل تک ہوتی تو کبھی ہمیں اندازہ ہو جاتا کیونکہ خان انہی انفارمیشن پر انحصار کرتا تھا یا کرتا ہے جو ہم لوگ ان کو پہنچاتے ہیں اس کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے ایک پی ٹی وی ہوتا ہے لیکن پی ٹی وی جو ہے وہ تو انفارمیشن نہیں دیتا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ تو صرف بچتا رہتا ہے تو جو یہ ان کی گریفتاری ہیں بیسیکلی الزام یہ ہے کہ وہ اکرم صاحب جو ہیں خان کے کان میں کسر پسر کر رہے تھے بہت سنگین جرم ہو گیا کسر پسر ٹھیک ہے نا لیکن وہاں عدالت ہوتی ہیں عدالت کے اندر اگر خان صاحب کو کہنا ہے کہ آپ اوٹ جائیں یا آپ چلے جائیں یا فلان کو بیج دیں تو نعرہ تو نہیں ہوتا ہے نا خان کو کان میں جا کے بتاتے ہیں مربانی کریں یہ کسر پسر کا الزام ہے باقی یہ کسر پسر کی الزام کے بعد یہ الزام ہوگا یہ کہ جی خان صاحب کو جو ہیں سیل میں لے جاتی ہوئی کوئی اعترام اندروازہ کسی نے کولا ہوگا سیل کی سکیورٹی آپ ادارو